انیس سو اکتیس میں مکمل ہونے والی نیو یارک کی ایمپاری سٹیٹ بیلڈنگ چالیس سال تک دنیا کی سب سے انچی امارت تھی پھر انیس سو ستر میں اس کا ریکارڈ پہلے ورلڈ ٹریڈ سینٹر نے توڑا پہلے اردو ٹریون کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن دبا کر نوٹفکیشن آن کر لیجئے پھر ایمپاری سٹیٹ بیلڈنگ کی سیر کرتے ہیں ڈیزائننگ سے لے کر تعمیر تک سارا کام صرف بیس مہینے میں مکمل ہوا لیکن اس دوران پانچ مزدور ہلاک ہوئے دو اکڑ رکبے پر پھیلی چودہ سو چون فٹ اونچی اس امارت کی ایک سو دو منزلیں ہیں شروع میں اس کو ایمپاری سٹیٹ بیلڈنگ کا نام بھی دیا گیا کیونکہ یہ خالی پڑی رہتی تھی اور ایک ناکام منصوبہ مانی گئی انیس سو پینتالیس میں ایک فوجی جنگی جہاز دو سو میل کی رفتار سے اس کی اٹھتر اور اناسیوی منزل سے ٹکرایا جس سے کئی منزلوں میں آگ لگ گئی دو آدمی مارے گئے اور ایک لفٹ پچھتروی منزل سے سیدھی زمین پر آگری جس میں انیس سالہ لفٹ آپریٹر موجود تھی اس کی گردن اور کمر کی ہڈیاں ٹوٹیں لیکن جان بچ گئی اپران انیس سو چھاسی میں دو برطانوی شوقین اپنے کوٹ کے اندر پیراشوٹ چھپا کر بلڈنگ کی ٹکٹ لے کر اندر آئے اور چھاسیوی منزل سے باہر کود گئے زمین پر اترتے ہی ایک کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ دوسرا ٹیکسی لے کر فرار ہو گیا پھر بانہ سال بعد انیس سو چھاسی میں ناروے کے شہری نے بھی بلڈنگ سے چھلانگ لگائی اور ٹیکسی لے کر فرار ہو گیا بعد میں اس کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے کودنے کے بعد گرفتار کیا گیا اب تک تیس لوگ اس بلڈنگ سے کود کر خودکشی کر چکے ہیں اور اب اس میں ائرپورٹ لیول کا سکیورٹی سسٹم کام کر رہا ہے ایمپائی سٹیٹ بلڈنگ نوے سے زیادہ فلموں میں شوٹ ہوئی ہے جن میں مشہور ترین ہے کنگ کونگ بلڈنگ کی چھاسیویں اور ایک سو دومی منزل پر سیہوں کے لیے ابزرویشن ڈیک ہے جہاں سے اسی میل دور تک دیکھا جا سکتا ہے دھوند بہار اور خزان کے موسم میں جب پرندے ہجرت کرتے ہیں تو بلڈنگ کی اوپری روشنیاں بجھا دی جاتی ہیں تاکہ پرندے گھبرا کر بلڈنگ سے نہ ٹکڑا جائیں ہر سال ویلنٹائن ڈے پر جو لوگ اسیویں منزل پر شادی کرتے ہیں ان کو بلڈنگ کے ویڈنگ کلب کی میمبرشپ مل جاتی ہے اور وہ اپنی انیورسری کے لیے ہر سال بغیر ٹکٹ کے اندر آ سکتے ہیں یہ بلڈنگ نیو یارک کے مین ہیٹن میں واقع ہے اور آسانی سے یہاں پبلک ٹرانسپورٹ سبوے یا ٹورسٹ بس لے کر آیا جا سکتا ہے اگر اوپر ابزرویشن ڈیک پر نہ جانا ہو تو بلڈنگ کے نچلے حصے میں گھومنے پھرنے کے لیے ٹکٹ کی ضرورت نہیں ایمپائی سٹیٹ بلڈنگ کی سیر کرنے کے لیے عام ٹکٹ 45 امٹھیکی ڈالر کا ہے اور اگر لائنوں میں نا لگنا ہو اور وقت بچانا ہو تو ایکسپریس ٹکٹ 85 ڈالر کا ہے ٹکٹ آن لائن بھی خریدے جا سکتے ہیں اور بلڈنگ سے بھی آن لائن ٹکٹ کی مدت ایک سال ہے لیکن دفتر سے خریدا ہوا ٹکٹ چودہ دن میں ایکسپیر ہو جاتا ہے سیر کرنے کا وقت روزانہ صبح آٹھ بجے سے لے کر رات سوا ایک بجے تک ہے آخری لفت رات سوا ایک بجے اوپر جاتی ہے اور رات دو بجے تک اوپر ٹھہرا جا سکتا ہے ٹولزم پر اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو ٹریول کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل بٹن ربا کر نوٹفکیشن آن کر لیجئے